پیش کیا جا رہا ہے تو قائلی مفتی صاحب اگر اس سلسلے میں تھوڑا سا گائٹ کرے کہ صوب لینا اور دینے میں فرق ہے یا دونوں ایک جیسے بڑے گناہ ہیں یہ بجے نہیں معلوم مانا تاریخ جمعیل صاحب کی طرف کیا بات منظور کی گئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن قرآن حدیث میں بھی تو واضح ہے صوب دینا اور لینا دونوں حرام ہیں لانا رواہ ربا لانا رواہ آتیل ربا وموچلہ ہو کہ اللہ نے لانت کی ہے ربا کھانے والے پر بھی کھلانے والے پڑتے تو اس کے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوں نبید نصیم صاحب نبید نصیم صاحب ایک تو شکریہ آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتنا زیادہ پوفیٹ ہے آج کال اسلامی بینکروں میں تو لوگ اپنا کاؤن بندہ چھوڑ کے یہ سارا اسی طرف آ رہے ہیں تو یہ چیز تو قوم کو نہ کارا کر دے گی ہمارے ہاتھ تو ویسے اتنی بے روزگاری ہے ایفیکٹیاں بند ہو رہے ہیں تو آپ اپنے اتنے بڑے سٹیٹ پر کہہ رہے ہیں کہ جی جائز ہے تو لوگ تو اور ایفیسائز ہونے کہ یار سارے پیسے ہم بینکوں میں ڈال دے تو یہ کس طرح لیزان ہو رہے ہیں تو اور بے روزگاری ہو جائے گی اور ہم مصیبت میں پس جائیں گے میں اس طرح لیزان میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سوٹ جو ہے یہ جو لیزان بیٹن جو ہے یہ اسلامی ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بیس ہے لیکن ہم تو یہ ٹھیک ہی غلط پر جا رہے ہیں میرا خیال ہے تو اس لیے آپ کیا کہیں گے یہ بات تو بہت بھی غیر معقول بات ہوگی کہ آدمی روزگار کا کوئی اور ذریعہ چھوڑ کر اور پر بینکوں میں پیسے رکھوا کر اور اس کے نفعہ کمائے اور بلکہ نفعہ وہاں سے جو ملتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی پوری دن اس کی پوری معاشر ضروریات کو پورا کر دے وہ اتنا نفعہ نہیں ہوتا کوئی بھی سکتا سکتا کر نہیں سکتا اگر کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اور یہ کسی کا بھی ہاں عربتہ یہ بیچارے بیرودگار لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں معذور ہیں اپاہج ہیں بیوائے ہیں تو ان سے یہ بیٹھ سکی ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے تو وہ اس میں پیسے رکھوا ہے تو ان کو پرمانہ پر ملتا ہے اور اس میں ہمارے باقشے اسلامی بینکوں کے اندر ان کے لیے الگ ایک طرح کا سہولیتیں کچھ دے گئے ہیں تو ان سے یہ تو یہ جائز ہے لیکن دوسرا لوگ نہ کر سکتے ہیں نہ ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بینک کے ڈیپوزیٹ کے اکر پر جو نفعہ مل رہا ہے دوسری پر وہ کنات کر لے اور اس سے دوسر بسار ہو گئے شاہم امر صاحب شاہم کمر صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے پر سوال یہ تھا کہ آج پاکستان کی ایکانومی کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہمارے کے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہمارے انفلیشن کا ہے انفلیشن کا اور انفلیشن کی بردہ لے کاغذی نوٹ ہے اور سود کے پیچھے بھی کاغذی نوٹ ہے تو کیوں نہ ہم اس یہ جو کاغذی کرنسی ہے اس کے خلاف اگرانہ بنائے سونے اور چاندی کی کرنسی اسلام میں بائیو میٹالک سٹینڈر ہے اس کی بات سیت کریں دوسرا ہمارے ایک مسئلہ کے ہمارے کے عوانی احساسے ہیں ان کی مچکاری کی گئی ہے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ وآلہ کی حدیث ہے کہ مسلمان تین جیدوں میں برابر کے شرطدار ہیں آگ پانے چرگاہ میں اور فکوہنوں آگ سے مراد انہرگی کے لیے تو آج کئی الیکٹرک اگر ہم منافع دیکھیں اور ہماری جیگہ پہ اور ہمارے کاربار کے اندر اس کی قیمت اداہم کر رہے ہیں اگر یہ عوانی احساسے کے طور پر ریاست کے پاس سرکن ہو تو پہلے کراچی کو ایک ادارہ جو ہے جو چرانے کے لیے کافی ہے تو اس سلسلے اگر ہداہت اگر فرنا دیں اور آخری بات آپ نے بہت بہت بات کی تھی کہ خلافت جس میں کے ٹیگرمنٹ کے دہت ہمارے علاقوں کے حصے بکھرے گئے گئے اور ہمیں ڈوائیڈ گئے گیا تو پہلے کی ریاست ایسی نہیں رہی جو خود مختار ہو ہمارے پذارات ہے سمندر ہے تو پیل کی ڈالت نہیں ہے تو پیلہ جو دوبارہ سے اس خلافت کے احیاء کی کوشش کی جائے تحریک چلائی جائے اور اس پور کو واپس لانے کی کوشش کی جائے اور نبی گرہ ہم کے حدیث بھی اس کے بارے میں ہیں کہ پھر سے خلافت کائن ہوئی مرورت کے بری جو بلہ حاضر مرورت تمدورت پہلی بات آپ نے کیا کہی تھی وہ بتائیے سونے چاندھی کی اور یہ بیسک آئیڈیل چھو جہاں ہے کہ سونے چاندھی کی کرنسی ہو اور یہ کاغذی کرنسی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور انکلیشن بھی اس کا لاغمی حصہ ہے تو ضرور اس کے طرح پیسٹ قدمی ہوئی چاہیے لیکن وہ کسے ایک آدمی کرنے سے نہیں ہوگی اس کے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چاہیے اس کے لئے کچھ ایک اس کو پیشن رکھا جائے ایسا ہونا منا سوڑ ہوگا بات جب پر اس کی کچھ کوشیز بھی ہو رہے بہت لیکن وہ ایڈیس ہوئی ہے جو سی بات آپ میں چاہتے تھی ہاں ہاں دیکھئے جو پانی تین چیزے کو کا ہے حدیث میں پانی اور خدراؤ بھاس اور آک یہ تین چیزیں ایسے ہیں کہ جو مباہ عام ہیں یعنی جہاں پر بھی ہیں پانی دریاؤں کا پانی شمندر کا پانی وہ ہر ایک آدمی لے سکتا ہے بغیر کسی قیمت کے خدراؤ بھاس اگر کہیں وہ سکتا ہے آگ لے سکتا ہے لیکن بجلی کو آپ داخل کریں یہ سے ضرور نہیں بجلی اس میں داخل نہیں ہوتی بجلی باقیدہ کی جاتی ہے اس پر اس سکتا ہے سید مواز شاہ سلام علیکم رحمہ اللہ میں OIC کے طرف سے اسلام چیمبر کانگرس کو ریپیزنٹ کرتا ہوں ایک سوال میرا یہ تھا کہ گفتبوں میں آپ نے بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالی ہے لیکن یہاں پر موجود جو حضرات ہیں اور جو آن لائن بھی ہیں مجھے لگتا ہے کچھ ناک مزدوروں کے شاید پائدے اور مرکنیاں لگی ہیں یہاں مزدوروں کے حوالے سے اسلام کے بھی کہتا ہے حقوق اس کے حوالے سے اور ہمیں پتہ انٹرنیشنل جو ہمیں معایدے بھی کیے ہیں اس کے تحت بھی ہمیں کچھ چیزیں کریں تو اس کی ایک بڑا ایک امپورنٹ چیز ہے جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے وہ محل کی تحافظ اور تاجرات جو یہاں موجود ہیں ان کے کیا ذنہ داری ہیں اس چیز کو اپنا کام کرتے ہوئے اس کو خائل کرنا ٹولیس اسلام میں روشن میں آپ یہ تحافظ جللہ کرلا پہنی بات دیکھئے کیونکہ یہاں پر تاجرات جمعات تجارت تھی کہ معنی میں بات ہوئی لیکن جس طرح اللہ تعالی نے تاجرات کی حقوق رکھتے ہیں اس کے فرائل بھی رکھتے ہیں اور فرائل میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی مزدور سے وہ کام لے رہے ہیں تو مزدور کا پورا خیال رکھیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی عجرت اس کا پیسینہ کچھ کھونے سے پہلے دے دو اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اچھا کھارے ہیں اور آپ کے برابر میں بڑا سی بھوکا ہوں تو یہ سارے حقوق اپنے جگہ ہیں اس کا ایک مستقل موضوع ہے اور اس کے پر قرآن کریم میں حدیث میں بڑی تفصیلات آئی ہیں ان مزدوروں کا حقوق بھی خاص طور سے سنتکار حضرات کو چاہیئے کہ اپنے مزدوروں کے تمام بلاو بیبود کا خیال رکھیں اور اسی میں یہ بھی ہے اور دوسری بات آپ نے کہا فرمائیں ہاں محلیات تحفظ کے بارے میں آج بہت بڑا موضوع بنا ہوا ہے اسلام محلیات تحفظ کا تین طریعت سے تحفظ کرتا ہے ایک ہے طہارت ایک ہے نظافت ایک ہے دزکیہ یعنی طہارت کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پاک رہے آپ ناپاکی کے حالت منا ہوتا ہے چھوٹی ناپاکی کہ اپنے گھر کے آس پاس کو کس سپائی کرنا تمہارے ذمہ دارے یہ باقاعدہ آپ نے ہدایت دی تمام اہل مدینہ کو اپنے آس پاس کے تمام تمہارے گھر کے ماحول اس کو ساپ رکھا کرو یہ ہدایت دی کہ اگر تمہیں پودا لگاوگے تو پودا لگا کرنے سے جو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا ساپ تمہیں ملے یہ برمایا اور تیسی چیزہ تلسیہ جو اصل فائدہ کے نمازون کو پہنٹا ہے انسان کے باطن سے پہنٹا ہے اس کے دل میں دردی ہو اس کے دل میں ملت کا درد ہو اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو تین طریقوں سے اسلام میں ہمیں بچائیں اور خاص ہوتا ہے خود ہمارے ساتھ یہ واقع پر آیا دار روم کے برابر میں ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کے اندر خاص سردی کے موسم میں اس قدر کیمیابی گیس وہ پھیکتے ہیں جس سے نہ صرف یہ بدبو ہوتی ہے بلکہ کالے کالے ذرات وہ سارے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں حدیث میں آتا ہے یہودیوں کا شیوہ ہے یہ بتا ہے کر دیے ہیں جو ہم فیکٹری والے ان کو پوری 37000 روپے نہیں دیتے تو کیا اسلام میں جائز ہے کہ گورنمنٹ میں 37000 روپے کے ہیں minimum wages تو کیا ہمارے میں اس طرح کے قوائے حلال ہیں یا حرام ہیں نمبر ون اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو مثلا 30000 روپے تنقاض دیا زکاة فنڈ کے اس میں سے 15000 روپے دے دی دی تو کیا کسی ملازم کو سہتی ہو جائے سہتی 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 ہزار سے کم پرناک کھا جائے تو یہ حکومت کا حکم ہے اور جب تک انسان کے دیستات ہو اس کو پر عمل کرنا واجب ہے اور جہاں تک تعلق ہے زکاة کو زکاة عجرق ملنی دی جا سکتی زکاة تو ایک دونیشن ہوتا ہے اس طرح کا تو وہ آپ عجرق کے اندر شامل نہیں کر سکتے جو بھی عجرق ہے وہ اس کے پوری ملنی چاہیے زکاة اگر آپ الگ سے دینا چاہیے اور دینا چاہیے لیکن اس کو عجرق میں شامل نہیں کر مجیدیا سے مجیدیا سے مجیدیا مجیدیا ہے اس دنیا میں طرز پیداوار موجود سرمایہ داری کہہ لیں اگر اس کو تو اس میں سب سے بڑا جو ہم مسئلہ دیکھتے ہیں وہ ایک تقاض دولت کا ہے تو پاکستان نے بھی یہ دیکھا گیا تو اس کے افرات ذر اور شرح سور پہ کیا آسلات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا اور دوسرا یہاں پہ ایک سغال ہو ہے قدرتی اجارہ داریوں کے حوالے سے کہ تعلیم صحت communication transport اور سب سے جو تغانائی کیا ان کی پرانائی کیا ان کی پرائیٹائیزیشن کو ان کی نشکاری کے حوالے سے اسلام میں اسلام میں کیا اس حوالے سے اصول بتائیں اور یہ بتائیے گا جیسا کہ پاکستان میں قدرتی اجارہ داریاں جو ہیں جی نیچسل مناپلیز ان کی پرائیٹائیزیشن کر کے کپیسٹی چارجز پورے کی اجار ہیں آئی پی پیس کے تو اس حوالے سے آپ کیا موقف لکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سرمایزار نظام ہے جو طرح کا ہمارے اوپر مسلط ہے تو اس کے جو سب سے بڑے عوامل ہیں وہ سود ہے قمار ہے سٹا ہے اور وہ سٹا جس کے بغیر قبضے کے چیزیں بیشتے رہنا اس سے بہت سارے اصباب ہیں اور اس اصباب کو شریعت اگر نافی کی جائے تو وہ اصباب ختم ہو سکتے ہیں سرمایہ داری کے جہاں تک اجارہ داری کے تعلق ہے اجارہ داری کسی چیز کو پر قائم کرنا شرن جائز نہیں ہے اس لئے ہمارے اسلامی فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی وقت کسی بھی چیز کے پروفت کرنے والے وہ اکٹا کوئی کارٹل بنا لیں اس کارٹل کے دریئے وہ قیمتوں کو منمانی قیمتیں بصول کریں تو یہ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی تو اجارہ داریوں کی بھی اجازت نہیں ہے آخری بات آپ نے فرمائی توانائی جیسا کہ کپیسیٹی چارجز پورے کیے جار ہیں ان کو تعلیم صحت اور کمیونکیشن ٹرانسپورٹ کو پریٹائز کر کے اداروں کو پریٹائی جیسے پریٹائی نیجکاری جو ہے یہ کوئی ناجائز بات نہیں بلکہ بات سرطوں میں اچھی ہے اور نیجکاری کرنے کے اگر وہ ساؤن بیسس پر اٹ آن لینٹ اس کے اندر کوئی کرپشن نہ ہو تو نیجکاری سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چاہران اس پر کو بابر دیتے ہیں اچھا سر میرے سوال یہ ہے مفید آپ کہ آج کل نوجوان نسل جو بیٹ کوئن کی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے استعمال کو زیادہ ترجی دیتی ہے حالکہ اس ٹیٹ بینک نے اس حوالے سے کوئی حرام ہے کیونکہ کچھ یہ بھی سنائے کہ یہ شیطان کی کرنسی کلائی جاتی ہے دوسری چیز یہ کہ پرائز بونڈ کا جو پرائز منی ہے اس کے حوالے سے اور شیرز مارکٹ میں شیرز کا منافع ہے اس کے حوالے سے کچھ علماء کرام دونوں پرائز منی کو شیرز کے جتنی بھی آرہی بیٹکوئن ہو یا کوئی اور ان کی کوئی حقیقت نہیں اور اس وقت وہ صرف 60 بازی میں استعمال ہو رہی ہے ان کا کوئی حقیق وجود نہیں ہے لہذا وہ اس میں سے کاروبار کرنا جو کہیں نوجوان بہت کر رہے نوجوان تو بہت سری بات غلط کر رہے تو جائز نہیں اور شیئرز کی منافع بیشک جائز ہے بشرت سرائط ہیں اس سرائط پر میرا ایک پورا رسالہ ہے شیئرز کے کاروبار کی خریح سرائط کے ساتھ منافع لینا جائز مختی صاحب میرا نام سلاہودین علی ہے ایک نیوز سے وابستہ ہوں میرا دوسرا میرا پورا آپ کہا انقلاب عوام کے بغیر نہیں آتا تو کیا اس وقت کی صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے ملک اندر کہ اب عوام کو کھڑے ہو جانا چاہیے انقلاب لے آنا چاہیے بھائی دو آپ مجھ ایسی سوال نہ کریں آپ میڈیو لوگ ہیں اور پتہ نہیں میری بات کچھ طرح آپ اس کو پھیلا دیں گے میں یہ صرف ایک فکری بات کی ہے میں سوچ کی بات کی ہے اور اپنی تاجر برادری سے کہا ہے کہ اس پر سوچ کر کوئی لائم تیار کریں کوئی ایسا پیدا کرنا یا فساد پیدا کرنا جس معاشر مائز دیں بس پیرا اس کے بعد میں چاہوں کہ مان دو میرا سوال دوسر میں ہے اگر ہمارے سارے تاجران دو بھی سارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ویسے ہمارے جنہ خرم ہوتے ہوگی دیکھ ہمارے دیکھ رہے ہے رسل سارے تاجر ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ زکار بنتی ہے ملی اس میں دیکھ دے رہے ماشاءاللہ لیکن سارے سارے دیکھ ادا کرو اس کی زمان زیادہ میں دیکھ دیکھ آج دیکھ بھی خاص ادارہ میں جو ماشاءاللہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسا آپ کے نالج میں بہت ہسپریل ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے جبکہ جیسا کہ آپ بتائیے سارے کہ آپ اس رکم سے یہ پہ علاج ہی کرا سکتے ہیں آپ کے مسائل جبکہ نہیں دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ علاج کر آئیں یا نہ حضرت عام طور پر اس تک بنیاد پر کام کر رہے ہیں زیادہ اس میں کوئی اتراز کے بات نہیں جبکہ ہماری خوائش ہوگی کہ یہ درودیوار یہ ایوان آپ کی موجودگی کا پھر شرف حاصل کریں اور ہم کلمہ تشکر کے بڑھتے ایک بات میں رس کروں گا کہ میں مختلف پروگرام ماضی میں ہوتے رہے تو ہمارے سوالات ہمیشہ ہوتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ہمارے اکاؤنٹن کے لیے اکاؤنٹن کے لیے یا ٹیکس کے لیے لیگل کے لیے ہمارے ٹیم لوگ ہوتے جو ہمیں گائیڈ کرتے ہوں ماملات پر اسی طریقے سے شریعہ کے اوپر مسلسل گائیڈنس ملتی رہے اور بیتر ہو جائے اگر ایسے شخصیات آپ کے ادارے میں آپ کی ٹیک بہ حصہ ہوں تو میں کلمات تشکر کے لیے ووٹ اف تینکس کے لیے ہمارے وائس پیزنٹ صاحب امان پراچہ صاحب کو تشریف لائیے اور ووٹ اف تینکس حضا کیجئے بسم ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کی ہے ان کا بھی انتہائی شکر گزار اور میں مفتی صاحب سے ارز کروں گا کہ یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور جیسے جیسے موقع ملے تو ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمارے لئے بات سے فخر رہ گئی ہمارے پاس آتے ہیں میں ہمیں بہت نئے نمائی حاصل ہوتی ہے میں تمام حضرات کے ساتھ مفتی صاحب کا اور تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں ممران کا چوبی ممران تشریف لائے ہیں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور جوائن کیا جزا کرنا حضرت ایک روایت ہے کہ ہم آپ کروں گا ایکٹن پیزن ساکی فائد مغن صاحب سے کہ وہ حضرت شیخ صاحب تک سوانی صاحب کو شیل پیزن کریں اور بات کی جو ہمارے قائد موجود ہیں سٹیج پہ وہ بھی پیزن صاحب کو جوائن کریں ایک دفعہ پھر آپ سب مہت شکریہ اور یہاں سے مجھ یقین ہے کہ آپ لوگ راہ